السلام علیکم دوستو ایوریتنگ ایزی چینل میں تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج دوبارہ آپ لوگی حدمت میں ایک نئے ویڈیو اور ایک نئے اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں دوستو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہو کہ آج سعودی ہائی الاما اخصان نے ایک تقریر جاری کیا جس میں دوہزار اٹارہ کی آخر تک ایک سو اکسی لیڈی غیر ملکی ڈرائیور یعنی سائک حاصہ کے لیے استخدام کے بیزے جاری ہوئے جس کے بعد دوستو ایک بات چل گیا ہے کہ ہائی الاما اخصان کی اس رپورٹ کا یہ مطلب ہے کہ اس سال میں مزید امولا منزلیہ یعنی سائک حاصہ جو لیڈی ڈرائیور ہوتی ہے دوسرے ملکوں کی اگر ملکی عورتیں اس کو مزید ویزے جاری ہو گئے اور ابھی جو سعودی عرب میں سائک حاص آدمی موجود ہے سائک حاص مہنوں پر وہ کپیل کے گاڑی چلا رہا ہے یا باہر کام کر رہا ہے جیسا اس کی کپیل کو ویزہ ملے گا لیڈی سائک حاصہ لیڈی ڈرائیور کی تو اس کے ساتھ جو موجود سائک حاصہ لیڈی ڈرائیور ہے جو آدمی ہے اس کو اپنے ملک کو خروج نہائی بیجے گا ادھر دوسر میں ان تمام سائک حاص یا عامل منزلی جو اپنے کپیلوں کے ہاں گاڑی چلاتے ہیں یا باہر کام کرتے ہیں اس کو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایک سوہ گسی لیڈی سائک حاصہ کے لیے ویزہ جاری ہوئے استخدام کے جن لوگوں نے اپنے لیے لیڈی عورت سائک حاصہ بلائے ہیں ان لوگ کو دوستو ضرور ہوتا کیونکہ یہ عورتیں خود گاڑی چلانا نہیں چاہتی اس کے ساتھ پہلے میل ڈرائیور تھا ابھی چودہ سو انتالی میں جیسا سعودی عورتوں کو ڈرائیورنگ کا اجازت دیا گیا یعنی سعودی میں عورتوں کو ڈرائیورنگ کا اجازت مل گیا تو پھر ان لوگوں نے اپنے لیے استخدام یعنی سائک حاصہ کی استخدام کے لیے ویزے اپلائی کی تو ان لوگ ساتھ جو ڈرائیور موجود ہیں سائک حاص غیر ملکی ان لوگ کو ضرورت ہے اس کو یہ خروج نہائی نہیں بیج رہے کیونکہ اگر ان لوگوں نے اس کو خروج نہائی بیجنا تھا تو اس ویزے کے نکالنے سے پہلے اس کو بیجنا تھا کیونکہ اس کے سسٹم میں اس کو دوسرا ویزہ نہیں مل رہا تھا تو جب آپ موجود ہو اس نے دوسرا سائے کے حاس آورتہ کو بولایا تو ان لوگوں کو ضرورت ہے ان لوگوں نے کچھ خطاب دیا ہوگا وزارت داہلیہ میں کہ ہمارے ساتھ ایک ڈرائیور ہے اور ہمیں دوسری ڈرائیور کا ضرورت ہے تو اس میں یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ وہ آپ کو خروج نہائی بیجے البتہ اگر ان لوگوں کے ساتھ ضرورت نہیں ہے دوسری ڈرائیور کا تو ہو سکتے آپ کو باہر چوڑے کیونکہ اس کو پائدہ ہے آپ اس کو مہینے کا تین سو دو سو پچاس ریال دوگے اپنا کامہ بھی خود رینیور کرو گے اپنا تمام سب کچھ کانہ پینہ روم کا کراہ سب کچھ آپ خود دوگے تو جو آپ کا کپیل ہے یا آپ کا کپیل ہے اس کو یہ پائدہ ہے کہ آپ باہر چلے جاؤ گے اس کو دو تین سو ریال ملے گا باقی دیکھئے دوستو جو سائکہ حاس امیر منجلی آزاد وزو پر کام کر رہے ہیں تو دوستو آپ نے وہ کپیل جو ہے آپ کو جو ویزے پر بولایا ہے سائکہ حاس یا امیر منجلی کے ویزے پر آپ کو بولایا ہے تو آپ کو سپیشل اس لئے بولایا ہے کہ آپ باہر کام کریں اس کو تین سو ریال دوستو پچاس ریال شہریہ دے جیسا کہ اس کے ساتھ ایک امیر منجلی ہے یا دو امیر منجلی ہے دو سائکہ حاس ہے کچھ اس کے ساتھ باقی امولا ہے وہ باہر کام کر رہا ہے تو وہ کل ملاک ہے چار پانچ آدمی کا تو اس کے مہینے کے دو آزار ریال تک مل جاتا ہے یا پندر سو تک مل جاتا ہے تو اس نے اس سے ایک کاروبار بنایا ہے جو ایک سو سی عورتوں کو ویزے جاری ہوئے سائکہ حاسہ کی تو وہ ان لوگوں کو ضرورت تھا ان لوگوں نے اپنے ضرورت کے مطابق اس عورتوں کو بولایا ہے لیکن جو عام سائکہ حاس ہے امیر منجلی ہے جو باہر کام کرتے ہیں آپ لوگ کے پیلے نے آپ کو بزنس کے لئے تجارت کے لئے بولایا آپ سے وہ شہریہ لیتے ہیں دو تین اس کے ساتھ امیر منجلیہ ہو گئے باقی اس کے مسجدے میں تین سے چار آدمی ہو گئے یا پنج ہو گئے کیونکہ ہر آدمی جو ازاد کام کرتے ہیں وہ اپنا کامہ خود تجید کرتا ہے کپیل پر کسی قسم کا بوجھ نہیں ہوتا کپیل تو وہ صرف مہینہ کا شہریہ آپ سے لیتا ہے اس کا کسی اور چیز کے ساتھ لینا دینا اور نہ کسی چیز کا وہ حساب دیتا ہے تو دوستو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ابھی سائکہ حاس جو آدمی ہے سعودی عرب میں جو موجود ہے اس کو خاتم کر رہا ہے اور اس کے جگہ غیر ملکی عورتوں کو ڈریونگ کیا ویزے جاری ہو رہا ہے کیونکہ دوستو اگر ہم بات کریں ابھی سعودی عرب میں جو ٹوٹل مختلف مہنوں پر موجود امولا منزلیہ اس کا تعداد ہے چوبیس لاک چونہ نزار ست سو بہت تک جس میں آٹھ لاک چپیہزار اٹھ سو پچھن میں عورت امولا منزلیہ ہے اور سولہ لاک ستائیزار اٹھ سو سنتالیس آدمی امولا منزلیہ ہے جس میں مختلف مہنے ہیں جیسا کہ سائی کا مہنہ ہے حدام و تنظیم منازل کا مہنہ ہے تباہین و مقدم تعام یعنی کک کا مہنہ ہے مذرے کا مہنہ ہے گر کے ٹیلر کا مہنہ ہے اور اس کے بعد اس پیشل نرس کا مہنہ ہے ممرزین مدرسین جو ٹیویشن والا یا بچوں کو تعلیم دیتا ہے گر میں مدرسین خصوصین وہ ہے یہ ٹوٹل دوستو تقریباً آٹھ سے نو یا دس مہنے بن رہے ہیں جو کہ ٹوٹل امولا منزلی ہے جس کا تعداد چوبیس لاکھ چوہنہزات ست سو بیالیس ہے وہ تمام ان مختلف مہنوں پر سعودی عرب میں موجود ہے تو میرا ان تمام عامل منزلی اور سائکھات دوستو سے درہاز ہے کہ جو غیر ملکی عورتوں کے لیے ڈریونگ کے ویزے جاری ہوئے اس سے آپ کو واپس بیجنے کا یا آپ کا کامہ رینیو نہ ہونے کا کوئی لینا دینا نہیں امید ہے دوستو آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ سلام علیکم